السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے تسنوڑے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو آج عید کا دوسرا دن ہے 23 اپریل ہے اور صبح صبح کا وقت ہے یہ بشیر خان صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے صبح صبح ہمیں ویڈیو بنا کے بیجنگ ہیں کلام کے مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کلام اس وقت بڑا زبردست موسم ہے اور بہرین سے جو راستہ ڈیمیج ہوا تھا پل اس کے بعد راستہ کھل چکا ہے اور ٹورسٹ کی کافی تعداد اب ہستہ ہستہ کلام کا روح اختیار کر لی ہے تعدادرین اپ ڈیٹ بتانے کا مقصد ہے کہ موسم کے حوالے سے لوگوں کو بڑے سارے تفساد تھے کہ وہاں پر کیسا موسم ہوگا اور کیا سین ہوگی موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے اور وہاں پر اوٹلز اگر سارے نہیں کھلے 100% لیکن 50% اوٹلز کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں کسی قسم کو مسئلہ ہو بشیر خان صاحب کا نمبر موجود ہے آپ کو اوٹل بوکنگ میں گاڑی لے کے دینے میں تو یہ آپ کے حل فل ہو سکتے ہیں آپ ان کی خدمات آئر کر سکتے ہیں اس کے وقت آپ انہیں پے کر سکتے ہیں باقیری بات کہ بہرین سے لے کے کلام تک کے راستے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ فور بے فور گاڑی آپ آئر کریں بہرین میں اپنی گاڑی پارک کر لیں اور وہاں سے فور بے فور گاڑی آئر کر کے آپ کلام پہنچیں اس کی دو تین وجوہات ہے ایک تو یہ کہ علیہ سلاب کے وجہ سے روٹ کافی زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے اور اسپیشلی جہاں پر مٹی کی فلنگ تھی وہاں سے پھر گاڑی سلپ پرنے کا انداشہ ہوتا ہے کہ اب وہ تو موسم ٹھیک ہو گیا ہے خوشک ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اقدام سے چڑھائی اور اقدام سے اترائی جنسی ہے وہ آلات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ اس وقت اوپر تحصیل کے اور مین بزار کے مناظر ہیں عید کا دن ہے اور یہاں پر قیمہ گمی بس سب تھوڑی دے دیں دیکھیں اب کافی ساری گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کلام کے اندر بھی ٹورسٹ پاکستان کے دیگر علاقوں سے اب یہاں پر پوچھنا شروع ہو گئی ہیں اچھا اب ایک اور چیز بھی بڑی ہے جو آپ کے گوشت گزار کرنی تھی اور وہ یہ ہے کہ بہرین میں اپنی گاڑی پار کر کے اگر آپ فور میں فوج جی پار کرتے ہیں تو پینتی سو چار ہزار یا آپ شاید پٹرول مہنگا ہو گیا تو ہو سکتا ہے یا عید کا دن ہے ساڑھے چار ہزار تک گاڑی آپ کو مل سکتی ہے جو کہ آپ کو کلام تک لے کے جائے گی اور پھر کلام سے اگر آپ پلوگا ویلی موڈن لیک لی جاتے ہیں تو وہ چھ سات ہزار آٹھ ہزار پے تک اس میں پیکجز مختلف شامل ہیں موڈن لیک تک آج بھی مجھے لیٹسٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ موڈن لیک تک لے جا رہے ہیں کہ نہیں لے جا رہے لیکن پلوگا ویلی تک آپ کو یہ چار ہزار پنچ تاریس سو روپے میں آپ کو گاڑی لے جا سکتی ہے اس کے علاوہ فور بی فور گاڑی ہیں تو وہ یہ مختلف قسم کی ہیں فیڈر ہیں جیب سے تو ان کے ریٹس میں بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے برکیف اتنا رش نہیں ہے بہت زیادہ یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہ بلکل گہمہ گہمی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اٹلوں میں ریٹ میں زافہ ملے یا کوئی اور کوئی ایسی چیزوں نارمل روٹین میں جو بھی اٹلوں کے ریٹ ہوگئے نارمل روٹین میں ہی سارا کچھ ہے مثلا جو کہ پینتی سو چار ہزار کا کمرہ انشاءاللہ آپ کو یہاں میں ملنا چاہیے لیکن مجھے جو الاد نظر آ رہے ہیں اس میں تو پچیس سو کمی ملنا چاہیے برکیف جو صورت عالتی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے انشاءاللہ مشیر خان صاحب سے میں کہوں گا کہ جو آج کے دن کے بعد شام کو بھی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی ہمیں بھیجیں تاکہ کل وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں جو آج نہیں جا سکے کل جانا چاہتے ہیں پرسو جانا چاہتے ہیں اس سارا بھی کی مثلا مختلف حوالوں سے کوئی جواب والا ہے تو اس کی چھٹی ہیں تو کوئی کاروباری ہے تو اس کی چھٹی ہیں تو مختلف جو جب موقع ملتا ہے تو وہ تب تب نکلتا ہے تو برحال پاکستان کے سیاتی مقام سوات کلام کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہی دی دی ہاں یہاں پر میں ساتھ معلم جبا کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ معلم جبا میں ایسٹ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پر سارے راستے کھلے ہوئی ہیں کوئی ٹنشن نہیں تھی وہاں پہلے بھی کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں میں بتانا چاہوں گا سوات کسی شاعر کا نام نہیں ہے آپ مینگورا جاتے ہیں مینگورا سے مدین بہرین والے راستے پر آپ پھر کلام بھی جا سکتے ہیں اور دوسرے رستے سے مٹا سوات والے راستے سے آپ پھر گبین جگہ جبا جا سکتے ہیں یہ تھوڑی بہتی جو انفرمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں ٹیٹیل ویڈیوز اگر اس راستے کی دیکھیں گے میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں پاکستان کے سب ہی سیاتی مقامات کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور ریگولر دیتے ہیں لہذا آپ یہ کیا کریں کہ چینل کے باقی ویڈیوز بھی دیکھ ریا کریں گے باقی مقامات کے والے سے بھی آپ کو معلومات مل سکتے ہیں اب تک میری اجازت نے یہ اتنی انفرمیشن تھی میرے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے انشاءاللہ جیسے ہی مزید اپ ڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اجازت نے پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات اپنی صحت کا خیار رکھئے گا میرے لئے دعا کیجئے گا اور کمنٹ کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مت پولے گا اسی کے ساتھ اجازتیں اللہ حافظ